بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں اور آپ دیکھئے کہ ایک کے بعد ایک جس طرح سے انہوں نے لوٹوں کی وکٹیں گرانا شروع کی ہیں اب تو گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں اور لوٹوں میں جو سب سے مشہور ہوئے نظیر چوہان صاحب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے باقاعدہ گرفتاری ہو گئی ہے لیکن یہ کیس کوئی نیا نہیں ہے کیس یہ تھوڑا عرصہ پہلے کا ہے جب زمنی الیکشنز کے لیے کمپینز چل رہی تھیں اس وقت کا ہے اب گرفتاری کیوں ہوئی اب گرفتاری کیوں ہوئی اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے کیا یہ پہلی گرفتاری ہے یا کچھ اور لوگ بھی ہیں جو گرفتار ہونے والے ہیں اور اب اس گرفتاری کے بعد چونکہ اب یہ نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے نظیر چوہان صاحب تحریک انصاف میں تھے اور یہ منہر فراقین میں تھے جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا وزیرالہ بنانے کے لیے نہ حمزہ شہباز وزیرالہ رہے نہ یہ ایمپی اے رہے کیونکہ ڈی سیٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر زمینی الیکشن لڑے اور بری طرح سے ہار گئے اور اب ان کی گرفتاری ہو گئی ہے گرفتاری ہوئی ہے فائرنگ کے معاملے میں گرفتاری ہوئی ہے تشدد کے معاملے میں اور یہ اس دور میں ہو گئی تھی جب نون لیگ کی حکومت تھی کچھ عرصے کے لیے تو رہی نہ حمزہ شہباز کی اچھا ہوا یہ کہ انہوں نے پر مخالف شبیر گجر ہیں ان کا جو آفس تھا وہاں پر حملہ کیا اور دلچسپ بات دیکھئے کہ اس تشدد کے واقعے میں اس حملے کے واقعے میں پرچہ اُلٹا شبیر گجر جو کہ پھر جیت گئے الیکشن ان پر ان کے لوگوں پر ہو گیا سولہ لوگ ان کے گرفتار ہوئے چھے شاید شروع میں ان کے بھی گرفتار ہوئے تھے لیکن جو حکومت تھی نون لیگ کی انہوں نے ظاہر ہے کہ شبیر گجر اور ان پر ذرا دباؤ رکھا مسلسل اور چھاپے مارے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا جبکہ سی سی ٹی وی فٹیج سامنے آئی سی سی ٹی وی فٹیج میں نظر آیا کہ نظیر چوہان اور ان کے لوگوں نے حملہ کیا ہے فائرنگ کی ہے اور اس میں شبیر گجر جو کہ ایم پی اپ بن گئے ہیں ان کو نظیر چوہان کو ہرا کر ان کا بھتیجہ زخمی بھی ہو گیا زخمی ان کا بھتیجہ ہوا مقدمہ بھی ان کے خلاف ہوتا رہا تو اب جناب آپ دیکھیں کہ افسران بھی بدل گئے ہیں وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جیسے یہاں پر وہ جو نون لی کے حامی افسر تھے ان کو ہٹایا گیا ہے تو نظیر چوہان کی گرفتاری ہو گئی ہے اچھا نظیر چوہان اس سے پہلے بھی گرفتار ہوئے ہیں اور اس وقت انہوں نے تھوڑی آئیں بائیں شہن کرنا شروع کی تھی یہ جہنگیر ترین گروپ میں گئے تھے اور بڑے آگے آگے ہو رہے تھے پھر شہزاد اکبر کے ساتھ ان کی انبن ہوئی اور اس میں یہ گرفتار ہوئے پھر یہ معافیوں مانگتے رہے شہزاد اکبر سے بھی اور پھر عمران خان صاحب سے انہوں نے معافی مانگی اور کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے وہ سارا کچھ اور اس کے بعد پھر دوبارہ جناب پھر تو پکے لوٹے ہو گئے پھر تو جنگیر ترین گروپ سے بھی آگے نکل گئے اور سیدھا نون لیگ میں گئے لیکن اب جناب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور خبریں یہ چھپی ہیں لوگ احران ہو رہے ہیں کہ جی اچھا یہ نون لیگی ہیں نون لیگی ہیں نون لیگ میں جناب سب لوٹے ایڈیسٹ ہو گئے تھے تو نون لیگ کے جناب یہ رہنما ہیں اب ان کو کیا کہا جائے نظیر چوہان ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور لاہور پلیس نے پی ٹی آئی رہنما خالد گجر کے کیمپ پر حملہ کرنے کے کیس میں ان کو حراست میں لیا ہے سی سی پیو لاہور نے نون لیگی رہنما گرفتاری کی تصدیق بھی کی ہے اور کہایا کہ نظیر چوہان کو انتخابی ریالی میں فائرنگ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے سی سی پیو حالی میں یہ سی سی پیو لگے ہیں غلام محمود دوگر نے بتایا کہ نظیر چوہان کو سی آئی اے پولیس نے تھانا جہور ٹاؤن میں درج مقدمے میں گرفتار کیا ہے اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سی سی ٹی وی فٹیج بھی سامنے آئی اور اب بتایا گیا ہے پولیس کی طرف سے کہ پوری تفتیش کے بعد پہلے ناملوم افراد کی اختلاف مقدمہ تھا آپ دیکھئے یہ بھی اس دور میں مقدمہ کیسا درج ہوا نون لی کا دور تھا ناملوم افراد حملہ کر کے چلے گئے ہیں فٹیج میں نظیر چوہان ان کے ساتھی نظر آ رہے ہیں لیکن وہاں ناملوم افراد کی اختلاف مقدمہ ہوا تھا کمال ہے کہ نہیں تو اب جب بقت بدلا ہے یہاں پر عمران خان صاحب کی پریزلہ حال ہی میں ہونے والے زمنی الیکشن کے لیے جاری انتخابی مہم کے دوران نظیر چوہان کی جانب سے پی ٹی آئے کے مہدوار شبیر گجر کے کیمپ پر فائرنگ کی گئی تھی جس سے پی ٹی آئے رہنما شبیر گجر کا بھتیجہ اور خالد گجر کا بیٹا یعنی شبیر گجر جو ایمپی بن گئے ہیں ان کے بھائی خالد گجر ہیں ان کا بیٹا زخمی ہوا تھا تو اب یہ سارا سلسلہ ہے جناب اچھا اب دیکھئے عمران خان صاحب نے ایسی نہیں کہا تھا میں خطرناک ہو جاؤں گا انہوں نے ایسی نہیں کہا تھا کہ سوشل بائیکارٹ ہوگا اس وقت بھی لوگوں نے مزاق اڑایا اب تک آپ دیکھتے ہیں میمز بنتی ہیں سوشل بائیکارٹ لوٹوں کا کیسے ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے آپ خود دیکھئے کہ وہ لوگ جو زندگی میں کبھی نہیں ہارے ان زمنی الیکشنز میں وہ وہ خاندان جو کبھی نہیں ہارے جب سے الیکشن لڑ رہے ہیں کیونکہ برادری کا ووٹ ہوتا ہے جروبی پنجاب وہاں پر تھوڑا آپ دیکھتے ہیں سندھ کی طرح سب ایک کلچر ہے برادری ہے پورے پنجاب میں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے لیکن سب چیزوں کو نفی کر دیا انہوں نے کہا لوٹے نہیں چلیں گے جو انڈیپینڈنٹ جیت کے تحریک انصاف کو نونلی کو ہرا کر جیتے ہوئے جو لوگ تھے اور اس کے بعد تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے ان کو شکست دے دی تحریک انصاف نے یعنی تحریک انصاف کا امیدوار پہلے ان سے ہرا تھا نونلی کا امیدوار بھی ہرا تھا اب وہ انڈیپینڈنٹ ووٹ ان کے اور نونلی کے ووٹ بھی ساتھ شامل کر لی جائے پی ڈی ایم کے ووٹ بھی ساتھ شامل کر لی جائے پھر بھی وہ لوگ ہار گئے مجھے اب یہ بھی پتا چلا ہے بقاعدہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جناب جو مشہور لوٹو میں نظیر چوہان کے ساتھ ان کا بھی نام ہے نا دوست محمد مزاری کا جو کچھ ہی عرصہ پہلے تک ڈیپٹی سپیکر تھے تو بڑے زلت امیز ان کو شکست ہوئی فارق ہوئے ہیں وہ تو ان سے شادی میں لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے ویڈیوز موجود ہیں جو شادی بجا رہے ہیں ایسے کسی کے آگے ہاتھ کرتے نہیں تو یہی سوشل بیک آٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں کب تک ہم اس سیاست کو اتنا منافقت کا کھیل بنا کے رکھیں گے سیاست کیا ہے کہ جناب وہ فلاہ مندہ تو سیاسی ہے مطلب یہ ہو گیا کہ جو اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جھوڑ بول سکتا ہے منافقت کر سکتا ہے دغابازی کر سکتا ہے بس سیاسی ہے نا یہ سیاسی ہے یعنی حکومت کی طرف جانا حکومت سازی کی طرف جانا حکومت کا حصہ بننا یہ سیاست نہیں سیاست ہے دو نمبری کر جانا یہ ہو گیا کبھی ادھر کبھی بھدک کے ادھر تو لوٹا پھر ان کو کہنا لگے پھر ان کی منیاں لگتی رہی یعنی کبھی سندھ ہاؤس اس سے پہلے جناب ہم سنتے تھے مری ہاؤس میں یہی ہوتا رہا پھر چھانگا مانگا کی سیاست بندے پکڑو اور ان کو لوٹا بناو کبھی ادھر سے دس بیس لوگ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے بیس بیس کروڑ کی بولی لگ رہی ہے ایک اگر اب روپے تک کام چلا گیا یہ کب تک ہوتا رہے گا اس ملک میں ہاں کے ساتھ مل کر اب پچیس مہی کو جو کچھ ہوا ازادی مارچ پہ وہ دیکھیں کیا کچھ ہوتا رہا دکھانے کے لیے دھاگ بٹھانے کے لیے جو رانسنا اللہ کہتا رہے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا میں چاہوں تو کوئی گھر سے بھی نہ نکلے یہ سب باتیں جو کرتے تھے ادھر بھی کام شروع ہو گیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پی ڈی آئی کا جو ازادی مارچ تھا پچیس مہی کو اس میں ڈی آئی جی آپریشنز کیپٹن ریٹائیڈ سہیل چوہدری ان کو ہٹا دیا گیا ہے پوسٹ سے پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز کیپٹن ریٹائیڈ سہیل چوہدری کو اور ان کا تو مجھے آدھا رہا ہے ویڈیو پیغام بھی آیا تھا بڑا انہوں نے جناب ویڈیو پیغام میں یعنی بڑا واضح کیا تھا دھمکیاں دی تھیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے رحمت اللہ علیہ کی بہوں ہوں جسٹس ناصر جعوید صاحبہ ہوں دیگر بہت سی خواتین بچے بوڑھے سب دیکھیں گھروں میں جا کر عورتوں اور بچوں کو احراثہ کیا گیا کس طرح پولیس پھلانگ پھلانگ کر گھروں میں گئی کیسے آپریشنز کیے گئے کیا کچھ نہیں ہوا تو یہ لوگ تھے اب ان کو پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے اور پھر ان کو کہا گیا جنب سرویسز اور جنرلل ایڈمیسٹریشن ریبارٹمنٹ میں جناب آپ جا کر ریپورٹ کریں پھر اس کے علاوہ اے آئی جی سپیشل برانچ عثمان انور ان کو بھی ہٹا دیا گیا جی پوسٹ سے تو اب اس پر شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں اب احتساب ہوگا جس جس نے خواتین کی بحرمتی کی بچوں پر تشدد وقلاہ پر تشدد کیا ہے ان کے خلاف کا روائی ہوگی یہ پہلا قدم ہے اچھی قانون کے آگے اپنا راستہ ابھی قانون آگے اپنا راستہ لے گا ابھی مزید یعنی لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا خان پچیس مئی کو نہیں بھولا نہ بھولے گا تو جناب یہ سارا سلسلہ ہے اور جن جن لوگوں نے اس طرح سے ظلم کیا تشدد کیا ان کے خلاف کارروائیوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور یہ نظیر چوہان کی گرفتاری پہلی گرفتاری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے رانس ناؤلہ کی ابھی عطا تارڑ کی اور بھی بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور اس گرفتاری کے بعد تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی عمران خان تو خطرناک ہو گئے ہیں اور بڑی تیزی سے جناب یہ سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو اب یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں آگے ابھی کیا کیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ